انہوں نے پانچ لاکھ سے زیادہ نوجوان یہ بوروزگار ہو گئے ہیں اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم تعلیم دیں گے یک سا نظام تعلیم دیں گے لیکن آنے کے بعد اس حکومت نے ان حسکیوں کے لیے پرن میں ان کے بجٹ میں کمی کر لی تو یہ نوجوانیں کارخانے چاہتے ہیں روزگار چاہتے ہیں اور یہ حکومت ہے انہوں نے اسلام آباد میں ایک لنگر خانہ کول دیا ہے اور کہتی ہے کہ اب جگہ جگہ لنگر خانے ہوں گے اور اس پہ لوگ قطاروں میں کڑھر ہو کر لنگر سے کانہ کائیں گے کل میں اسلام آباد جا رہا تھا میں نے ایک نظر لنگر خانے کو دیکھا آپ یقین کرے وہ سپید پوش لوگ قطار میں کڑے تھے جو دوسروں کو کلاتے تھے جو دوسروں کو سہارہ دیتے تھے لیکن اس حکومت میں آنے کے بعد وہ جو وائٹ کالر کے لوگ تھے وہ جو سپید پوش لوگ تھے وہ بھی لنگر خانوں میں جا کر قطاروں میں کڑے ہونے پر مجبور کہے گئے میں کہتا ہوں جناب وزیر آزم ساکھ قوم کو لنگر خانی کی ضورت نہیں ہے کار خانی کی ضورت ہے تم کہتے ہیں میں دنیا کو لیٹ کر رہا ہوں ایک سٹل مل پاکستان کا نہیں چلا سکے جو ایک قبرستان کی طرح یہاں پر کراچی میں سٹل مل موجود ہے اور اب کہتے ہیں کہ ہم چائنہ کے حوالے کریں گے تو کیا آپ سٹل مل کو چائنہ کے حوالے کریں گے تو کیا آپ پی آئے کو چائنہ کے حوالے کریں گے تو کیا آپ پی ٹی سی ال کو چائنہ کے حوالے کریں گے تو کیا آپ بینکوں کو چائنہ کے حوالے کریں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے نبادہ ہے آپ چائنہ جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ چائنہ کی طرح نظام جس میں ہزاروں ودراکوں انہوں نے جیل میں ڈالا پانسی دی کبھی سعودی عرب جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے پاچھاوں کی اختیارات ہونے چاہیے کبھی ملیشیا جاتے ہیں کہتے ہیں ایسے میں کہنا چاہتا ہوں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے پاکستان کا ایک آئین ہے اس میں ترقی کی طرف جانے کے لیے سارے دروادے کھلے ہیں کبھی آپ جناب وزیر آدم صاحب پاکستان کے آئین کو کھول کر پڑے کہ تمہارے آئین میں کیا چیز ہے عوام کا حق کیا ہے طالب علم کا حق کیا ہے غریب کا حق کیا ہے مجدور کا حق کیا ہے میرے دوستو لیکن میں کیا کروں ان لوگوں کے اندر نہ اہلیت ہے نہ ان لوگوں کے ساتھ وچڑ ہے اس لیے ان لوگوں سے مطالبہ کرنا یہ یہ بجلی کی کسی کم بیس ہے مطالبہ کرنے کے مترادب ہے میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں آپ پاکستان کے نوجوان آپ ہمارا سرمایہ آپ وقت کا ڈاکٹر قدیر خان آپ وقت کا خالد بنی والید آپ وقت کے محمودی غزبنی اور اس اس کے گھنڈے اگر سرنگر آ کر ہمارے بہنوں اور بیٹیوں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو آپ نوجوان ہیں ان ہاتھوں کو تور سکتے ہیں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں میرے دوستو ہم مایوس نہیں ہیں ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں یہی افغانستان کے غریب لوگ تھے ساری دنیا نے مل کر نیٹو کے صورت میں ان پر حملہ کیا لکو فوج وہاں پر در آئی لیکن وہاں کے طلبہ نے مقابلہ کیا اور آج نیٹو کی فوج افغانستان کی سرزمین پر ناک رگل رہی ہے معافیہ مانگ رہی ہے مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں میرے دوستو میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے پہاڑے روس کے لیے قبرستان بن سکتے ہیں انگریز پوچ کا قبرستان نیٹو کے لیے قبرستان بن سکتے ہیں تو سرنگر و انشاءاللہ انڈین آرمی کے لیے قبرستان بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ قبرستان بنے گا لیکن قوم کو ایک ہونے کی ضورت ہے اس وقت اسلام آباد میں جو کچڑی پک رہی ہے میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں ان کے ہاں کشمیر مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان کی حکمرانوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ بے وپائی کی ہے یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے اس شہر کی بہن داکٹر آفیا کو گریبتار کر کے امریکہ کے حوالے کی آتا انہوں کمرانوں نے یوسف رمزی کو اور ایمل کانسی کو گریبتار کر کے امریکہ کے حوالے کی آتا آج وزیر آدم اس کو ہاں پر گئے دو بار گئے دو بار انہوں نے وزٹ کیا دو بار انہوں نے ٹرم کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے ہاتھ بھی ملایا تسلی بھی دی کہ اندہ الیکشن میں میں آپ کا ساتھ دھونگا تعریف بھی کی لیکن کیا بات ہے کہ ہماری وزیر آدم نے ہمارے وزیر آدم نے داکٹر آپیا کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا مجھے یاد ہے میں داکٹر آپیا کے بہن داکٹر پوزیا کے گھر گیا تھا ان کی بھوڑی ماں سے میں ملا تھا اور اس نے بجبت آیا کہ نواز شریف نے بھی ان کے گھر آ کر وعدہ کیا اور عمران خان صاحب نے بھی آ کر ان کے گھر وعدہ کیا کہ اگر ہمیں حکومت لی تو ہم سو دنوں کے اندر اندر داکٹر آپیا کو رہا کروا کے یہاں پر لائیں گے لیکن دو بار جناب وزیر آزم صاحب تشریف لے گئے ایک بار بھی انہوں نے وہاں داکٹر آپیا کی رہائی کی بات نہیں کی اس لیے میرے دوستو یہ 1947 اور 47 میں بھی جب قادی آدم محمد علی جنہ نے اڑر دیا پوش کو کہ جا کر سری نگر کے حفاظت کرو وہاں کی ائرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لو میرے دوستو اس وقت بھی جنرل گریسی نے بات نہیں مانی انگریز آرمی چیپ تھا آج تو الحمدللہ آرمی چیپ بھی مسلمان ہے کہتے ہیں میں نے بارہ بار حرم پاک جا کر عمرہ کیا ہے اور کعبے کے اندر بھی حاضری دی ہے وہاں بھی میں نے نواپل پڑے ہیں تو میں آرمی چیپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ نہ لڑے اس لئے کہ جنگ زمین کے لیے جنگ اپنی ذات کے لیے جنگ اپنے مپادات کے لیے لیکن آپ کا دینی پریدہ ہے کہ جنگ کی بجائے کشمیر کے آزادی کے لیے جہاد کریں جہاد اللہ کے رضا کے لیے جہاد ماں بینوں اور بیٹیوں کے حفاظت کے لیے باجوا صاحب وقت کا غزنمی بن جاؤ وقت کا عبدالی بن جاؤ وقت کا ابن قاسم بن جاؤ نہ خود دھرو نہ قوم کڑرائیں یہ میری قوم بہادر قوم ہے یہ بزدل نہیں ہے یہ شر دل قوم ہے اللہ پر اعتماد کرو اللہ کی نسرت پر اعتماد کرو اللہ کے پریشتے آ سکتے ہیں اللہ نے انیس سو پین ساٹھ میں ہمارا ساتھ دیا اللہ نے تو پلوامہ کے واقعے کے بعد جب دو جہادوں نے پاکستان پر حملہ کیا دونوں دیر ہو گئے مجھے ایر چیف نے بتایا کہ یہ کام بندے کا نہیں ہے یہ اللہ نے کر کے دکھایا تو دونوں جہاد گرگسوں دونوں کی طرح چاہیے کشمیریوں کو اندوستان کی فوج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ اسی لاکھ لوگ جو اس وقت یہ رغمال ہے ان کے آخری ہشکی بھی ختم ہو جائے آخری آواز بھی تپن ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے کیا آپ اسی لاکھ تابوت لے کر اور اسی لاکھ کپل لے کر سرنگر کا رخ کریں گے یہ کام تو ایدی پاؤنڈیشن بھی کر سکتا ہے یہ کام تو الخدمت پاؤنڈیشن کر سکتا ہے تمہارے کرنے کا اب وقت ہے وہ جو کہتے ہیں کہ لمحوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی یہ لمحہ جو اس وقت ہمیں میسر ہے اگر پاکستان کی حکومت نے ضائع کیا تو یاد رکھے تمہارا نام اس سبحے میں ہوگا جس سبحے پر میر جاپر کا نام ہے میر صادق کا نام ہے لیکن پاکستان کا بچہ بچہ سراج الدولہ بننا چاہتا ہے سلطان ٹیپو بننا چاہتا ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو میں امید رکھتا ہوں کراچی نے ہمیشہ جرت کا مظاہرہ کیا ہے کراچی نے ہمیشہ آلم اسلام کی قیادت کی ہے مسئلہ فلسطین کا ہو یا مسئلہ کشمیر کا ہو یا مسئلہ بغانستان کا ہو کراچی کے شہریوں نے ایمان کی آواز پر لبیک کا ہے ان کا ساتھ دیا ہے آج بھی کشمیری تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو میں نے سولت تاریخ کو ماں اور بینوں اور بیٹیوں کو اسلام آباد بلایا ہے تاکہ ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے ماں اور بینوں اور بیٹیاں بھی ان کی دیواروں کے پاس کرے ہو کر ان کی ان کو پیغام دے سکے پیغام سنا ہے لیکن پھر بھی اگر قبرستان کی مردے نہیں جاگتے ہیں تو شاید یہ مردے قیامت میں بھی اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے تو میں کراچی کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاخر ہمیں ایک پیسہ نہ کرنا پڑے گا ہمیشہ ایک قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا اگر کرالہ کی وزیراعلا نے اپنے لوگوں کو کہا ہے اپنے نوجوانوں کو کہا ہے کہ میں تمہاری شادیاں سرنگر کے بیٹیوں سے اور وہاں کے للکیوں سے کراؤں گا تو میں کرالہ کے وزیراعلا کو کہتا ہوں کہ تم نے یہ جرعت کی تو انشاءاللہ تعالی تمہارے انکوں کو ہم نکالیں گے تمہارے ہاتھوں کو مردیں گے تمہیں جرعت نہیں ہوگی کہ کشمیر کے قطر قدم بنائیں میرے ساتھ ایسے شیر دل نوجوان موجود ہے جو جہاد کو اپنے لیے راستہ سمجھتے ہیں جو شوقی شہادت کی تمنا رکھتے ہیں لیکن مجھے فخر ہے کہ ہماری ایک پوج موجود ہے دنیا کے بہترین پوج بہترین اسلحے سے مسلحہ پوج موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آگے بلتے ہیں یا یہ بھی گھروں میں بیٹھ کر تماشا کرتے ہیں میں کچھ وقت اور بھی دوں گا اور بھی دوں گا لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی لاکھ لوگوں کے لاشے ان کے گھروں میں ملے